لہور بورڈ کے تحت میٹرک اسنالانہ نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسب 79 فیصد رہا ایک لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو سے زیادہ پاس ہوئے روہ سال میٹرک کے امتحان میں اڑھائی لاکھ بچوں نے شرکت کی تھی امیدوار لہور بورڈ کی ویب سائٹ سے نتائج معلوم کر سکتے ہیں ایبانے قائد عظم میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے عزاز میں تقریب وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی بطور میمانے خصوصی شرکت پوزیشن ہولڈرز کو انعماد دیئے کر ہم نے دنیا سے یہ بتانے کہ ہمارا نظام انشاءالہ کے لیانے والے دو سال میں پوری دنیا میں ایکسیپٹبل ہو ہمارے نظام کی قدر بھی ہو بلکہ دنیا مثالیں دے کہ یہ نظام جو ہے یہ ٹرانس فارم ہوا ہے اور جتنے بچے اور بچیاں آج جنہوں نے پیٹ کیا اجزام میں ان میں سگنفیکنٹلی بچیوں کے ریزارٹس بچوں سے بہت بیسے پہلے بھی ریتر آتے ہیں بڑھ میں بھی کیا آپ دیکھ رہا تھا کہ اگر بچے ففٹی ٹھوپ ہیں تو بچیاں سیمنٹی بھائی ہوئی ہیں وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا سٹوڈنٹس کو اچھے انداز میں تعلیم دینے والے اساتذہ کو سلام بولے وزیر اعلیٰ پنجاب تمام پوزیشن ہولڈرز کے عزاز میں خصوصی تقریب منقض کریں گی تمام سٹوڈنٹس ہمارے ہیں ان کے لیے جو خود سکا کر سکیں گے ہم پچیس ہزار سکولرشپس لے کر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بات مریم نواز کی تمام طلبہ کو مزید کامیابویوں کے لیے دعا بولی میرے بچے قوم کو آپ پر فخر ہے رکنا نہیں آگے بڑھنا ہے بڑھتے جانا ہے میری دعائیں اور نیک تمنائے ہر محنتی طالب ان کے لیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے لیے پچیس کروڑ کے پیکج کا اعلان تمام پوزیشن ہولڈرز کے عزاز میں خصوصی تقریب ہوئی پوزیشن ہولڈرز کو مکمل سکولرشپس بھی ملیں گی میٹرک امتحان میں مجموعی طور پر دو سو سرسٹ نکل کے کیس رپورٹ سترہ ایف آئی آرز درج کروائی کی مارکنگ کے لیے بورڈ میں کل بیس سینٹرز قائم کیے گئے لہور بورڈ کے لیے مجموعی طور پر آٹھ سو پچپن امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے کنٹرولر امتحانات محمد زاہد میاں نے تفصیلات پیش کر دی انصدادے دہشت گردی دالت میں حصد عمر کی نومیں جلاو گھراو کیس میں عبوری زمانتوں پر سمات عدالت نے حصد عمر کو حاصلی مکمل کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل نے نئی سیاسی جماعت بنائی ہے کیا کہتے ہیں صحافی کا عصد عمر سے سوال آپ ان کو گوڈ لک میں ان کو گوڈ لک کہتا ہوں وہ بھی اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں میرا عملی سیاست میں آنے کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں عصد عمر کا جواب یہ فگر زیاد رکھے گا آپ کے بجلی کا یونٹ آپ پچاسی ری جونٹ سے تجاوز کر رہے ہیں یہ سو رو پیسے اوپر جائے گا یونٹ اگلے کچھ دنوں میں اور ساتھ پنجاب پولیس کی اور اسلام آباد پولیس کی ٹیم ریسٹ کرنے کے لیے گئی پھر کل سرگودہ وارنٹ اور یہ سرگودہ ای ٹی سی انٹی ٹررسٹ کوٹ سرگودہ نے یہ جاری کیا تھا اور الحمدللہ کل مجھے وہاں پہ بھی بجلی کو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے عوام کے لیے ستر روپے کا یونٹ ہو گیا بجلی کا ایک یونٹ سو روپے تک جانے والا ہے میرے وارنٹ کی رفتاری جاری ہوئے پولیس جانبوچ کر شامل تفتیش نہیں کرتی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی امار ایو کی ایٹی سی میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو حکومت کا بجلی کے چھوٹے سارفین کے لیے بڑا ریلیف مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس وزیراعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سرکولیشن سمری کی وفاقی کبینہ سے منصوری لی ذرائع کے مطابق جولائی تا سپٹمبر دو ہزار چوبیس کے لیے سارفین کو ریلیف دیا چاہے گا وفاقی حکومت تقریباً پچاس سرب روپے کی سبسیٹی دے گی سلیف تبدیل ہونے کے بعد سارفین کے لیے بجلی کے بلوں کے ادائی کی ڈاؤنا خواب بن گئی شہریوں کی بڑی تعداد نے بجلی کے انتہا کو پہنچ جانے والے نرخوں کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا شہریوں نے دعائی دی کہ بچوں کا پیٹ پالیں یا بجلی کے بل ادا کریں سو بھی نہیں سکتے اور یہی ہماری سوچ ہے کہ ہم نے بل کیسے جمع کروانے ہیں کیونکہ انکم اتنی ہے کاروبار بلکل ڈیٹ پڑے میں ہیں بیلی کا بل تو بڑھتا جا رہا ہے اور سارا گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں آنکھ بند کریں تو دوسرا مین آ جاتا ہے تو بیلی کا بل کہاں سے دیکھ بجلی سے بل بلکل کہاں یقین کرو کہ پراپٹیاں لڑتے پہنے پڑا پڑا ہائی کورٹ میں بجلی بلوں میں پروٹیکٹیو نون پروٹیکٹیو بنیاد پر بے پناہ اضافہ کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے نیپرا کو نوٹس ڈاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس رسال حسن سید نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سمات کی کس بنیاد پر بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں عدالت کو آگاہ کیا جائے جسٹس رسال حسن سید کے ریمارکس تہر میں گرام فروش موزور سبزیوں کی قیمتوں میں خود سافتہ اضافہ جاری ٹیماتر دو سو بیس پیاس اکس سو تیس لیسن پانس سو ادرخ ساس سو پچاس روپے لیمو چھہ سو سبس میرچ اور گاجر اکس سو تیس آلو اکس سو بیس کھیرے سو روپے کلو کے فیروخت شمنا میرچ اکس سو تیس اروی دو سو مٹر چار سو ساٹھ روپے کلو میں بکنے لگے باغوں کے شہر کا موسم ایک بار پھر تبدیل سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا آج شہر کا موسم گرم اور خوش رہنے کی توقع پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسب 89 فیصد ریکارڈ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی توقع اختیارات سے تجاوز کرنے پر محکمہ مطروقہ وفق ملاق کے اسسسٹنٹ ایڈمیسٹریٹر موتل ڈیپٹی سیکٹری ایڈمن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تحصیل دار عمر جعوید اسسسٹنٹ ایڈمیسٹریٹر لاہور ٹو کی خدمات سر انجام دے رہے تھے عمر جعوید کی موتلی تحکمیں سانی رہے گی